زیگر دیو ایک بار مغل بادسا سہاں جہاں کسی یدھ کی تیاری کر رہا تھا تو بادسا کے سلاکاروں نے بادسا کو سلا دی کہ مہراج بادسا سلامت یمنہ کے کنارے ایک فقیر صاحب رہتے ہیں ان سے جا کر دعا مانگیے آپ کو جرور سفلتا ملے گی تو ساہ جہاں نے فقیر کو بھیٹ دینے کے لیے ایک بیس قیمتی چادر کھریدا اور فقیر صاحب کے دروار میں حاجر ہوا اس سمیں فقیر صاحب اگنی کی دھومی رمائے ہوئے بیٹھے تھے تو جب ساہ جہاں نے وہ چادر انہیں بھیٹ کی تو فقیر صاحب نے اس چادر کو لے کر اسے اگنی میں ڈال دیا یہ دیکھ کر ساہ جہاں کے من میں اٹھا کہ میں نے اتنی بڑیا اور بیس قیمتی چادر فقیر صاحب کو بھیٹ کی لیکن فقیر صاحب نے اس کی قیمت کو نہیں سمجھا اور آگ میں ڈال دیا اس خیال سے اس کا من بڑا ہی کھن ہو گیا اور وہ اپنا کھن من لے کر واپس محلوں میں لوٹ گیا جب رات کو وہ آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی چادر اس کے بستر پر رکھی ہوئی ہے تو بادسہ کو بڑا دھکا لگا اور بڑا ہی دکھ ہوا وہ پھر اگلے دن فقیر صاحب کے پاس پہنچا اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی مہاراج آپ نے میری چادر واپس کر دی تب فقیر صاحب بولے کہ بادسہ میرے پاس کوئی بکس یا تجوری تو ہے نہیں یہ اگنی ہی میرے سامانوں کو رکھتی ہے اس لیے تیری دی ہوئی چادر بھی اس کو میں نے دی تھی لیکن تیرے من میں غلط خیال اٹھ گئے اس لیے میں نے تیری چادر واپس لوٹا دی اس کہانی کو سناتے ہوئے پرم پجے سوامی جی مہاراج نے کہا کہ فقیروں اور مہتماؤں کی بات کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کب کیا اور کیوں کرتے ہیں کسی کے من میں کوئی غلط خیال آ جاتا ہے تو اس کی وسطو کو وہ سیکار بھی نہیں کرتے ہیں جائے گردیر